ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بعد مرتبہ جب کسی کو نقصان ہو جاتا ہے یا امیت کے خلاف نتیجہ آتا ہے تو کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ قسمت کو برا کہنا کیسا ہے اسی طرح بہت سی عورتیں اگر اچھا داماد یا اچھا بہنوئی نہ ملے وغیرہ تو کہہ دیتی ہیں کہ تمہاری قسمت ہی خراب ہے تو اس طرح کہنا درست ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ایسے کلمات زبان پر لانا بے عدوی کی بات ہے کیونکہ قسمت کوئی الگ چیز نہیں ہے قسمت تو اللہ تعالی کے فیصلے کا نام ہے اس کی تقدیر کا نام ہے اس نے جس کے بارے میں جو لکھ دیا جو فیصلہ کر دیا وہی ہماری قسمت ہے وہی ہماری تقدیر ہے لہذا اس کو برا بھلا کہنا سہی نہیں اس کی نظیر یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی مجھے گالی دیتا ہے اس طرح کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے وقت بہت خراب ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آنت دارو وقت کیا ہوتا ہے وقت تو میں ہوں یعنی جو بھی اچھا برا دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہو رہا ہے اللہ تعالی کے عمر سے ہو رہا ہے اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہئے اور ایسی بیدوی والی باتیں زبان پر نہیں لانی چاہئے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل جگہ جگہ نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چوراہوں میں حالوں میں بیٹھکوں میں بیٹھ کر حالات حاضرہ کے انوار پر ایران توران کی باتیں کرتے رہتے ہیں بے لگام گفتگو کرتے ہیں حسی مذاق تھٹھول کرتے رہتے ہیں غیبتیں اور بہتان والی مجلسیں ہوتی ہیں تو بعض دیندار لوگ بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں اسی طرح عشاء کے بعد دیر تک اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے جو باتیں آپ نے سوال میں لکھی ہیں یہ سب لغویات ہیں خام 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 فضول مجالس میں بیٹھ کر باقواس کرنا الٹے سیدھے تفسرے کرنا بے فائدہ بحثے کرنا یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے اور ان میں اگر فواحش شامل ہو جائے غیبت شامل ہو جائے جھوٹ شامل ہو جائے یا اور کوئی خرابی شامل ہو جائے تو مزید یہ گناہ بڑھتے سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور عشاء کے بعد دیر تک اس طرح کی گفتگوں میں رہنے کو احادیث میں منع کیا گیا ہے پہلے دمانے میں قصے کہانیاں سنے جاتے تھے اور گھنٹوں تک لوگ اسے سنتے رہتے تھے اس سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس کو سمر کہا جاتا ہے اور آج کل اسی حکم میں ہیں کہ آدمی موبائل میں لگا رہے ہیں یا ٹیلی ویزن میں لگا رہے ہیں اور فضول پروگرام دیکھتا رہے ہیں فواحش دیکھتا رہے ہیں تو یہ سب انہی بے فائدہ اور لغویات کے مشاغل ہیں جن سے ہر مسلمان کو بالخصوص بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی